The National Emblem of India انڈیا کا قومی نشان آئیے مثال کے دور پر اشوکہ کی لات جیسا کہ اشوکہ کی لات has been adopted جس کو لیا گیا from the upper part اوپر والے حصے سے of اشوکہ's line like pillar اشوکہ کے شیر نماز ستون سے یہ ستون کا اوپر والا حصہ ہے upper part ہے جس سے اس کو لیا گیا ہے اشوکہ کی لات the line capital of اشوکہ اس میں چار شیر بنے ہوئے ہیں اس کے نیچے پھر یہاں پر ایک بیل بننا ہوئے اس کے ساتھ یہ ایک wheel ہے اور اس کے ساتھ ایک ہارس ہے یہ جو بیل ہے یہ والے represent کرتا ہے ان کی طاقت کو یہ ہارس انڈیا والوں کے مطابق ان کی رفتار کو represent کرتا ہے یہ wheel جو ہیں ان کی عزت اور انصاف کو represent کرتا ہے اس کے بعد یہ جو چار شیر ہیں ان کے مطابق یہ ان کی حمد کو ان کی طاقت کو اور ان کے ملکی حفاظت کو یہ ریپریزینٹ کرتے ہیں یہ جو ویل ہے یہ ان کے جھنڈے میں بھی بنا ہوئے جس کو اشوک چکر کہا جاتا ہے اس ویل کو اس نے اپنے آپ کو ڈھال دیا انٹو ایسپیر موک آف بودھ بودھ کی آلہ ترین سادو میں جو سادو ان کے لینگویج میں ایک آلہ ترین مذہبی پیروکار کو کہتے ہیں اشوکہ پروپگیٹڈ بودھزم انڈیا اشوکہ نے اشاد کی بودھ مذہب کی انڈیا انڈیا میں بگرسلی بھرپور طریقے سے اس نے تبلیغ کار بھیجے تو ایشیا ایشیا میں تو سپرینڈ بودھزم بودھ مذہب کو پھیلانے کے لیے اور اس نے تعمیر کروائے ایسی جگہیں پوجہ کرنے کی یا عبادت کرنے کی جگہیں بودھ کے پیروکاروں کے لیے اس نے پوجہ کرنے کی جگہیں تعمیر کروائیں اس نے زور دیا اس سبجیکٹس اس کی تعلیمات پر تو ریڈ اپ اس لائف کے سادہ اور مذہبی زنگی گزاری جائے اس کے دور کے دوران بودھزم سپریڈ ٹو طیبت چائنہ منگولیا اینڈ جیپان اس کے دور کے دوران بودھ مذہب پھیل گیا طیبت چائنہ منگولیا اور جیپان میں اس نے دریافت کیے نئے طریقے عبادت کرنے کے لیے ریلیجیس میسیج اور بودھزم مذہبی پیغامات بودھ مذہب کے ان کو کندہ کیا گیا ان روڈ سڑکوں پر پلر ستونوں پر اور مونٹینز اور پہاڑوں کی اوپر سٹوپس سٹوپس بنائے گے تعمیر کروائے گے دورنگ اس پیریڈ اس کے دور کے دوران ہی ڈائیڈ انٹو تھرٹی ٹو بی سی وہ اس نے وفات پائی دو سو باتیس قبل اس مسیح میں آفٹر ہیس ڈائیڈ اس کی وفات کے بعد ہیس سنز اس کے بیٹے سٹارٹڈ فائٹنگ انہوں نے لڑنا شروع کر دیا فور تھرون تخت کے لیے ڈیو ٹو اس وجہ سے اس وجہ سے انڈیا تقسیم ہو گیا انٹو مینی سمال سٹیٹس بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں